جی اسلام علیکم یہ ورائیٹی ہے الڈی ٹو اور آج کیا ہمارا سپریہ ہو رہا ہے اس ورائیٹی کی نا ایک خامی تھی آپ بہت سارے بھائی کہتے ہیں ہر وقت تریفیں ہی ہوتی رہتی ہیں تو آپ جو خامی ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے تو یہ ٹرپل جین ہے لیکن پنک کا مسئلہ آتا ہے یہ میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں بتا رہا ہے اور آج اس پر ہم سپریہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو اوپننگ ہے نا کچھ ٹینڈے سے ٹچنگ مچنگ آگیا اور بہت مشکل حصات نہ کسی ٹینڈے میں پنک مل بھی جاتی ہے تو اس کے لئے آج جو ہم سپریہ کر رہے ہیں یہ ہے جی ایف ایم سی کا ٹار سٹار بائی فین سرین یہ کہا رہے ہیں ہم چار سو ایمل پار اکڑ اور اس کے ساتھ جو ہم دوسرا کہا رہے ہیں وہ یہ والا ہے وہ ہے ٹرائی ایزو فاس ٹرائی ایزو فاس ہم ڈیڈ اکڑ میں لیٹر کہا رہے ہیں چھ سو چھا سٹھ فی ایمل پار اکڑ ٹھیک ہے جی تو یہ ہم دونوں کو ملا کے کر رہے ہیں بائی فین سرین اور ٹرائی ایزو فاس کو تو ایک تو بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت بہت اچھی کمپنی کو بتاتے ہیں ہم لوکل بھی کرتے ہیں اب آپ میری ایک سر ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے ایک پرڈیکٹ جو ہے نا وہ ہم اچھی کمپنی کا کر لیتے ہیں ملٹی نیشنل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ دوسرا پھر لوکل ملا لیتے ہیں تاکہ ایک تو جو ہے نا وہ بجٹ میننج ہو جائے اور دوسرا جو ہے نا پھر کپاس کے سٹریس سے بچایا جا سکے کارٹن یہ آپ اوبرال دیکھیں یہ فیلڈ ہے یہ جس ملاٹ میں میں کھڑا ہوں چھے کڑکا پلارٹ ہے بہت زبردست چاہ رہی ہے بہترین لش کرین چاہ رہی ہے دوسرا سپریہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں پینک کا پہلا جو ہم نے کیا تھا وہ ٹرائی اور لیمڈا کیا تھا اور دوسرا بائی فین ترین اور ٹرائیا تو فاس کر رہے ہیں تو کسی قسم کا سٹریس ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا باقی اس پر ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوئی ہے کہ وائٹ فلائی اس دفعہ کم آئی ہے اور اس ورائیٹی کے اوپر تو بہت ہی کم مسئل ہے باقی اب جو ہے نا بہت زیادہ پودے ہلائے نا یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے کہیں پہ ہلکے ہلکے نا نشان آ رہے ہیں وائٹ فلائی کے تو شاید ہو سکتا ہے کہ دو دن کے بعد ہم یہاں پہ ایک سپرے ڈائیا فین تھوران کا دو سو ایمل پر اکڑ کے حساب سے کرتے ہیں اس ورائیٹی کی ایوریج میں آپ کو بتا دوں پہلے سترہ من آئی تھی اس کی پہلی چنائی اور اس وقت یہ اس کی اوپننگ ہو چکی ہے نیچے آپ کو کچھ اوپننگ بہت بری نظر آئے گی یہ بارشوں کی وجہ سے ٹینڈے جو گل گئے تھے ورنہ جو آپ اوپر اوپننگ آ رہی ہے وہ بڑی خوبصورت اور شاندار آ رہی ہے باقی خاد اس کو ہم وقتاں خوکتاں دیتے رہے ہیں تقریباً اوورال جو اس کو لگی ہوگی وہ دو سے ڈھائی بوری نائٹروفاس اور تقریباً دو بوری یوریا لگی ہوگی ابھی جو آخری خاد ہم نے اس کو دیا وہ آدھی بوری نائٹروفاس آدھی یوریا دیا آئی سے آٹھ دن پہلے اور مزید خاد شاید اب ہم اس کو صرف آدھی بوری یوریا دیں گے اور اس کے بعد اس کی خاد کو بند کر دیں گے تاکہ ہم گندم ٹائم پہ لگائیں اور اوپر والی یہ جو اس کی فروٹنگ ہے یہ فروٹنگ بہرحال بہت ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں نا بہت زیادہ فروٹنگ ہے تقریباً تیس سے چالیس ٹین ڈین شایلہ یہاں پہ بھی بنیں گے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ شاید امید ہے ہمیں شاید شاید اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی تو پنتاریس پچاس مان آ جائے گی یہ بائیس مارچ کی کانچت ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے 03687062 سیڈ کے والے سے بھی اور کارٹن کے والے سے بھی کوئی بھی بھائی ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو یہ ہمارا ویٹس ایپ نمبر ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ